فرحون کی خادمہ کا سبق اندوز اور عیرت انگیز واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میراج کرائی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے میراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا جب میں مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے رستے میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں سے ایک بہت ہی عالی قسم کی خوشبو آنے لگی وہ خوشبو اتنی عالی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سنگی تھی میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرحون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے آ رہی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس خادمہ کا قصہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ فرحون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا آ چکی تھی وہ فرحون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کیا کرتی تھی ایک دن حسب عادت وہ کنگی کر رہی تھی کہ اس کے آج سے کنگی چھوٹ کر نیچے گر گئی وہ کنگی اٹھانے کے لیے نیچے جکی تو غیر ارادی طور پر اس کے موں سے لفظ بسم اللہ نکل گیا جب فرحون کی بیٹی نے یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا تیرا رب تو میرا باپ فرحون ہے اور تو نے یہ کس کا نام لے لیا اس پر مشاتے نے کہا کہ میرا رب فرحون نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے حتیٰ کہ فرحون کو بھی اس نے پیدا کیا اور وہی سب کو روزی دیتا ہے یہ سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اچھا تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا یہ سن کر فرحون بہت سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کو اپنے برے ہوئے دربار میں بلوایا پھر فرحون نے مشاتے سے کہا کہ بتا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے مشاتے نے کہا ہاں میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ میں اس اللہ کو خدا مانتی ہوں جس نے تجھے یہ زندگی دی اور وہ یہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے یہ سن کر فرحون نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اسے خوب جلائی جائے پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو لائی جائے اور ایک ایک کر کے سب بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے جب تک یہ مجھ پر ایمان نہ لے آئی چنانچہ مشاتے کی بیٹیوں کو لائی گیا اور اس کی بڑی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا لیکن مشاتہ نے ہار نہیں مانی اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا گیا لیکن پھر بھی مشاتہ اپنے ایمان سے نہیں پھری اس کے بعد فرحون نے حکم دیا جو بچی ابھی دودھ پیتی ہے اس کو بھی لے آو اور آگ میں ڈال دو چنانچہ ایسے ہی کیا گیا دودھ پیتی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا مشاتہ کی چیخیں نکل گئیں لیکن اپنے آپ پر کابو رکھا اور کہا کہ فرحون اگر ایسے ہی تو میرے ہزار بچے بھی ڈال دے تو میں پھر بھی تجھے خدا نہیں مانوں گی آخر فرحون کو بہت غصہ آیا اور اس نے مشاتہ کو بھی آگ میں پھینکوا دیا یہ خوشبو اب اسی کی قبر سے آ رہی ہے